اسلام علیکم وآلہ وسلم یہ میرا سوال یہ ہے کہ کھرگوش کھانا کیسا ہے؟ کھرگوش کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ کھرگوش کھا سکتے ہیں کی نہیں اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو دیکھیں کھرگوش کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ معقولات میں ایک قصولی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کھانے پینے کے چیز ہیں، معاملات کے چیزیں اس میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حلال ہیں حرام کہنے والے کوئی دلیل دینا پھائے گا کوئی رکھانی پینے کی چیز ہے اگر اس کے حرام ہونے کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ حلال ہے جو حرام کہے گا اس کو دلیل دینا پھائے گا ہے اور اس کے اُلٹ معاملہ ہے عبادات میں عبادات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حرام ہیں یعنی کسی بھی عبادت سے آپ کو روکا گیا ہے آپ عبادت وہی کر سکتے اور عبادت کے اندر بھی وہی کچھ کر سکتے جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے لیکن معاملات میں آپ کے لئے اصلا جائز ہے تو یہ ایک دلیل ہے کہ کھرگوش کھانا جائز ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے حرام ہونے کی الگ سے دلیل قرآن حدیث میں نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اور اس میں بہت کلیر ہے کہ کھرگوش کھا سکتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک خرگوش کا شکار کیا اس کو لے کر ابو طلح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو اسے زبا کیا اور اس خرگوش کی جو ٹانگ ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہتے ہیں فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَبِلَهُ کہتے ہیں کہ میں اسے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا تو یہ بہت ہی کلیر حدیث ہے بہت ہی واضح حدیث ہے کہ صحابہ نے ایک خرگوش آیا اور خرگوش کے گوشت کا کچھ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجوایا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور یہ نہیں کیا کہ یہ تو حرام جانور ہے اسے نہیں کھا سکتے اس لئے یہ حدیث نص سے سریع ہے بہت ہی کلیر ہے کہ خرگوشت کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی